اسلام علیکم ڈیئر یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ولوگ میں آج کے جنہ چارٹ جو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے یہ ایک ڈھابا مطلب ایک ریڈی پہ لگی ہوئی تھی تو بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی تھی آپ کھاتے تو آپ بیو کہتے کہ بہت ہی مزے کی ہے اور ایسے ریڈیو میں بھی زیادہ تر چارٹ وغیرہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں ولوگ میں ڈریس جو میں نے ونٹر ڈریس لیا ہے ونٹر ڈریس میں بہت ہی اچھی کلیکشن آئی بھی ہے تو یہ میں نے دو ڈریس لی ہے ایک ہے نیٹ کا وائٹ اور ایک ہے لیلن ٹائپ جب جیس سلائی ہو جائیں گے تو میں آپ کو دیکھوں گی کتنے پیارے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پیکس میں بھی پیارے لگ رہے ہوں گے سٹائل بہت پیارا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آج بنایا تھا چکن بلیک پیپر چکن بنایا تھا ریڈ چیل اس میں یوز نہیں کی یہ میں نے بچوں کے لیے بنایا تھا بڑھا ہوا تھا میرے پاس چکن فریج میں تو میں نے سب سے پہلے چکن کو تھوڑے سے پانی میں سرکہ ڈال کے بوائل کر لی تاکہ اس کی تھوڑی بہت سمیل نکل جائے پھر اس کے بعد میں نے ایک عدد پیاس کٹ کیا اور اس کو پھر براؤن کیا پھر اس میں ٹرمائٹر اور لسن ادھرک کا پیسٹ ڈالا پھر چکن بھی پہلے براؤن کی تھی پھر ٹرمائٹر ادھرک کا پیسٹ ڈالا تھا تو ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑی سی دنیں بھی ڈالی تھی یہ سمپل سا میں نے بنایا تھا بلیک پیپر اور تھوڑی بہت تھی سکھا دنیا پیساوہ اور حلدی بھی ڈالی تھی تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ مزید اچھا ہو سکیں بچوں کے لئے یہ ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اور زیادہ مرچیں بھی ڈال کے بھی وہ کر سکتے ہیں فرائی مطلب بلیک پیپر زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور دہی مینے بیسے ڈالی تھی اور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سبز مرچیں کٹ کر کے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا بچوں نے شوق سے کھایا بس بچے کھا لیں تو یہ ہی کافی ہے پھر میں اس میں ایک آلو بھی ڈال دیا تاکہ بچے آلو بھی ساتھ کھائیں اور چکن بھی بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا شکل سے آپ کو شاید نہیں لگ رہا ہوگا یہ اچھا تھا کیونکہ شکل اس کی ایسی تھوڑی ہلکی ہلکی اس لیے ہے کہ اس میں ریٹ چیل ہی نہیں ہے تو شکل طرح مدھم سے ہی ہے یہ دیکھیں دہیں جو بہت ہی مزے کا جمع تھا مطلب اس کا جاگ میں نے لگا کے رکھ دیا تھا تو عادی میں نے رکھ دی تھی کھڑے کے لئے جو میں جمع کر رہی ہی اور ساتھ یہ میں نے تھوڑی سے دہیں سالن میں ڈال دی تھی اس کے بعد میں نے ایک سویٹ ڈیش بھی بنائی تھی اس میں میں نے ونیلہ کسٹرڈ اور سوئنیاں براؤن کر کے تو وہ بہت ہی یمیکی بنی تھی آپ بھی بنائیں ایزی ریسپی ہے گھر میں ہر چیز آپ کے ہوگی تو آپ آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھے بتائے کہ کیسا لگی آپ کو میری ریسپی پہلے میں نے کسٹرڈ بنا لیا تھا بنیلہ کا تو ساتھ میں نے سوئنیاں بھی پراؤن کر دی تھی کمپلی ریسپیس لے نہیں ہے کہ میں نے شورٹ شورٹ دیا پھر ویڈیو بہت زیادہ ہو جاتے لمبی آپ نے دیکھنی نہیں تھی پھر یہ میں نے ایک لیئر سوئنیاں کی لگائی تھی اور ایک لیئر تھی کسٹرڈ کی اس کے اوپر پھر ایک سوئنیاں کے لیئر پھر ایک کسٹرڈ کی پھر اس کے آپ چوکوچپ والے بسکیٹ یا دوسرے کوئی بھی بسکیٹ آپ اس کے اوپر پیس کے اچھے سے اوپر ڈال دیں اور اس کے اوپر بادام کشمش اور جو بھی آپ کا کھوپرا جو بھی ناری جو چیز آپ ڈالنا چاہیں ڈال کے اس کو اچھے سے ڈیزائننگ کر لیں اور پھر آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے دھنڈے ہونے کے لیے رہ دیں یہ دیکھیں کتنی اس کی یہ آپ کو کسٹرڈ شکل سے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزیکہ تھا یہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں چٹ پٹ ایس پی ہے یہ جیسے کوئی مہمان ہے جلدی سے یہ بنا لیں اور آدھا گھنٹہ فریز کر کے اور سرپ کریں یہ بہت ہی مزیکہ بنا تھا آپ کی سوچ ہے یہ اور اس کا دیکھیں میں چھٹکیں ہیں یہ دیکھیں ہاں کیا ہے یہ ایک چھٹکی کا کمال ہے اور یہ کسٹرڈ ریڈی ہے یہ ہے بہت دیکھیں میں نے فریز کر لیا تھا آپ دیکھیں اس کا بنا بہت ہی مزیکہ تھا آپ کھاتے تو آپ کو یہ بھی کہتے کہ وہ کیا بات ہے پھر میں نے پھر میں بچوں کو ڈال کر دیا تھا اور اپنے ہزبن کے لئے میرے ہزبن کو یہ بہت مزیکہ لگا یہ ٹیسٹی لگا ان کو میں نے بتایا نہیں تھا سپرائز میں نے بنایا تھا ہزبن کے لئے پھر میں نے آپ کو ریسپی بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گی یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو پھر چوکو شریف پھلے ویسکرٹ اور یہ ڈالیتیں کشمشی اور پھر جب میرے ہزبن ڈا ہے وہ ہمارے لئے لے کے آئے تھے فیش یہ دیکھیں فیش اور لائٹ آج کل بہت چاہ رہی ہے تو ہم نے شاپر میں ہی کاغذ کے اوپر ہی رکھ کر کھا لی اس لئے تھوڑا سی ویڈیو میں نے بنائی میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں گی یہ بھی بہت مزے کی تھی بہت زیادہ سٹیم فیش تھی بہت زیادہ مزے کی تھی یہ دیکھیں میں نے بہت مسائلہ کی یمی یمی تھی آپ سب بھی میہ والی ریسپی کو ٹرائے کر رہی گا سویڈیش اور مجھے بتائے گا کیسے لگی اس کے بعد پھر ہم نے لائٹ آگی تھی پھر ہم نے انار بھی نکال لے ایک انار نکالا اور چاٹ مسائلہ ڈال کر پھر کھا ہے بہت مزے کا تھا یہ بھی چاٹ مسائلہ تھا ویسے انار بہت مزے کا لگتا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ہزبن کا شیئر بنائے تھا جپانی پھل جو ٹوماتو ہوتے ہیں اس کا ہی دیکھیں دو ٹوماتو میں نے اپر سے چھلکا تار کے پھر اس کو ایک دودھ میں ڈال لیا تھا سب چیزوں کو کٹھے کر کے یہ میں نے چھوٹی سی ریسپی سلپ نہیں ہے آپ بھی ایسے ٹرائے کر رہے گا اور اگر مزید جانی ہے تمہیں بتا دوں گی دیکھیں یہ شیئر بن گیا تھا چینی اور وہ ٹوماتو ڈال کے شیئر گرینڈ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں شیئر دیا رہا ہے اور پھر یہ نیکس صبح کا ولوگ ہے اس میں میں نے کیا تھا فریج صاف فریج میں برف تھی میں نے کہا سردیوں میں تو ویسے اتنی برف ہی ضرورت نہیں ہوتی تو میں نے یہ سارا سمان نکال کر فریج کو صاف کیا ہے یہ دیکھیں سارا سمان نکالا ہوا ہے اور اتنے لائٹ چلے گی تھی پھر لائٹ آئے پانی نہیں تھا موٹر ٹینکی میں تو پھر یہ دیکھیں میں نے لائٹ کی تو میں نے صاف اس اچھے سے کر لیا دیکھیں ریٹی ہو گیا آپ کو میرا فریج کیسے لگا بتائے گا یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولوگ انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر کمینٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اگر نہیں ہے تو بیل آئیکن پر پریس کریں اللہ حافظ